اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ واللعنة على مستحقها اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرة تمام دنیا میں اس وقت ماہ مبارک رمضان کی عرص عظیم اور بابرکت ساعتوں میں تمام انسان عبادتوں میں اور بندگی پروردگار میں مصروف ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی اور اس عظیم الشان مہینے میں اللہ نے اپنی مہمانی کے لیے ان بندوں کو دعوت دی حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرشاد گرابی قدر ہے کہ اے لوگو تم تک آ چکا ہے وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ نے اپنی برکت اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کو مخصوص قرار دیا ہے اور اس کے بعد حضور اکرم نے فرمایا کہ ہوا شہرن دعی تم فیہ الا ضیافت اللہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تم سب کو اللہ کی مہمانی کے لیے دعوت دی گئی ہے شاید اس سے بڑا کوئی شرف ان انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتا کہ دعوت دینے والی ذات مہمان بنانے والی ذات کائنات کا خالق ہو اور اپنے بندوں کو اپنے وہاں دعوت پر بلا رہا ہو وہ عظیم ذات انسانوں کو دعوت دی رہی ہے کہ جس ان کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے ان اللہ علیہ کل شئی ان قدیر اتنی عظیم ذات نے یہ دعوت بھیجی ہے اور پھر جس دعوت کو لے کر اس کائنات میں دعوت نامے کی شکل میں تشریف لائے وہ دعوت کون لے کر آ رہا ہے آپ ذرا سوچیں وہ عظیم رسول جنہیں اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے جنہیں سید المرسلین بنایا ہے ایسی عظیم ذات ایسے عظیم رسول اس دعوت نامے کو لے کر آ رہی ہیں اور پھر اب آپ ذرا سوچئے دعوت میں بلانے والی ذات بھی عظیم دعوت نامہ لے کر آنے والی ذات بھی عظیم اب ان انسانوں کو کتنا شرف مل رہا ہے کہ اتنی زیادہ باعظمت بارگاہوں میں حاضر ہو رہے ہیں اور اللہ کے مہمان بن رہے ہیں اور اسی لیے ساری عظمتیں اور برکتیں شرافتیں کرامتیں سب اس مبارک مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں اب ظاہر ہے جب دسترخان بچھا ہو اور دسترخان پر ساری نعمتیں فراوان ہوں تو اب دسترخان پر بیٹھ کر ان نعمتوں کو استعمال کرنے والے کا یہ اصل کمال ہے کہ وہ کتنا زیادہ ان نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے اور یہی صورتحال ہے اللہ نے اس مہینے میں کرامتیں اور عظمتیں عطا کر دی ہیں اب یہ انسان ہے کہ جو اپنی نیکیوں اپنی بندگی اور اپنی اطاعتوں کے ذریعے سے کتنا زیادہ یہ انسان اللہ سے ان ساری چیزوں کو اپنی کرامتوں کو اللہ کی عظمتوں کو اللہ کی کرامتوں کو اور اللہ کی میزمانی اور مہمانی میں انسانوں کے آنے کی بنا پر کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے لہذا اب اس مبارک مہینے میں جو دسترخان اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے قرار دیا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں زیادہ سے زیادہ اللہ سے ان ساری عظمتوں کو حاصل کریں اور پھر جب ماہ مبارک رمضان مکمل ہو تو مکمل شکل میں دامن انسانوں کا بھرا ہو کہ جس میں اللہ کی طرف سے وہ تمام نعمتیں ہوں کہ جن نعمتوں کو ایک انسان پانے کے بعد عام انسانوں سے بلند ہو کر اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے آئیے پروردگار سے دعا کریں کہ رب العزت اس عظیم الشان مہینے میں ہم سب کو اپنی نیک سعادتوں کے ساتھ اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کی توفیق انعائد فرما اور ساتھ ہی ساتھ تیرے نیک بندوں کی خدمت اور تیرے نیک بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی ہمیں رب العزت اطا فرما اور اے میرے پروردگار سب سے بڑی سعادت انسان کی تبھی ہے جب تیری حجت اور تیرے نمائندے کے ساتھ اس مبارک مہینے میں عبادتوں کو انجام دے رہے ہوں پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو آقا کے خدمت گزاروں میں اور آقا کی بارگاہ میں ہمیشہ شرفیاب رہنے والوں میں قرار فرما وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین